آٹھوہ حصہ سبق نمبر دس سہری وہ افطار کا بیان روزے کیلئے سہری کھانا فرض ہے یا سنت سہری کھانا نہ فرض ہے نہ سنت موکدہ کہ سہری نہ کھائے تو ترک سنت کا وبال اس پر پڑے بلکہ مستحب ہے اور باعث برکت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں بڑی برکت ہے جماعت اور سرید اور سہری میں اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں سہری کا وقت مستحب کیا ہے؟ سہری میں تاخیر مستحب و مسنون ہے صحیح حدیث شریف میں ہے کہ میری امت ہمیشہ خیر سے رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سہری میں دیر کرے گی اور تاخیر سہری کے معنی یہ ہے کہ اس وقت تک کھائے جب تک طلوع فجر کا ذن غالب نہ ہو اور اتنی تاخیر مکروح ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے سہری کا بلکل چھوڑ دینا کیسا ہے؟ سہری بلکل نہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی فعل کے بھی خلاف ہے اور حکم نبوی کی بھی اس ترک میں خلاف ورزی ہے مسلم اور ابو دعوت شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سہری کا لقمہ ہے اس لئے کم از کم ایک لقمہ کھالے یا ایک گھوٹ پانی پی لے تاکہ روزہ مطابق سنت نبوی ہو حدیث شریف میں ہے کہ سہری کل کی کل برکت ہے اسے نہ چھوڑنا اگرشہ ایک گھوٹ پانی ہی پی لے سہری شکم سہر ہو کر کھائے یا مختصر؟ اتنا کھانا کے طبیعت مز محل رہے اور دن میں کھٹی ڈاکاریں آتی رہیں یوں بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں اور پھر روزے کے مقصود کے برخلاف بھی ہے روزے کا مقصود شہوات نفسانیہ کو روزے کی گرمی سے توڑنا ہے اور جب خوب پیڑ بھر کر کھایا تو یہ نفس کی خدمت اور اس کی پرورش ہوئی مشقت کا ثواب تو یوں بھی گیا اور غریبوں مسکنوں کی بھوک و پیاس کا احساس اور ان کے ساتھ ہمدردی وہ خیر خواہی کے جذبات کا بیدار ہونا یہ بھی حاصل نہ ہوا لہٰذا نہ شکم سہر ہو کر کھائے نہ اتنا مختصر کہ دن بھر خورد و نوش ہی کی طرف دھیان رہے راہی اعتدال اختیار کرے اور بقدر کیفایت کھائے سہری میں مرغ کی آزان کا اعتبار ہے یا نہیں؟ سہری کے وقت مرغ کی آزان کا اعتبار نہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے بہت پہلے مرغ آزان شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت وقت باقی رہتا ہے یوں ہی بول چال سن کر اور روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں تارے دیکھ کر افطار کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تارے کے سند شرعی نہیں بعض تارے دن میں چمک آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر روضہ افطار کرنا کیوں کر جائز وہ صحیح ہو سکتا ہے اور اگر افطار میں اتنی تاخیر کی کہ غروب آفتاب کے بعد جو ستارے عموماً چمکتے ہیں ان ستاروں میں سے کوئی ستارہ چمک آیا تو یہ رازیوں کا طریقہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصرہ تاخیر کرتے ہیں غرض دار و مدار اس پر ہے کہ جب آفتاب تمام وہ کامل دوڑنے پر یقین ہو جائے فوراں روزہ افطار کر لیں کسی مسجد سے آزان کی آواز سن کر روزہ افطار کرنا چاہیے یا نہیں اگر گمان غالب وہ یقین ہے کہ سورج غروب ہو چکا یا آزان کی آواز کسی ایسی مسجد سے آ رہی ہے جہاں صحیح وقت پر آزان کا پورا پورا احتمام کیا جاتا ہے تو آزان کی آواز پر افطار کر لینا چاہیے لیکن اگر غروب آفتاب پر یقین نہیں یا وہ آواز کسی ایسی مسجد میں آزان کی ہے جہاں وقت صحیح کا احتمام نہیں کیا جاتا جیسا کہ عموماً غیر مخلدوں جانی وہابیوں بدمذہبوں کی آزانیں تو ہرگز اس پر افطار نہ کیا جائے انتظار کریں تاکہ آنکہ غروب آفتاب کا یقین ہو جائے توپ یا گولی کی آواز یا ریڈیو کی اعلان پر افطار کرے یا نہیں توپ یا گولے یا ریڈیو پر وقت افطار کا اعلان یا ریڈیو کی آزان ان سب میں حکم شریع یہ ہے کہ اگر یہ امور کسی نامور عالم دین موت مد علیہ کے حکم پر انجام پاتے ہیں تو یہ بھی غروب آفتاب پر ظن غالب کا ایک ذریعہ ہے افطار کر سکتے ہیں اگرچہ توپ چلانے والے یا ریڈیو پر اعلان کرنے والے فاسق ہوں البتہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات سائرن یا گولے وغیرہ غروب آفتاب سے پہلے ہی حرکت میں آ جاتے ہیں لوگ ان پر اعتبار کر کے روضہ افطار کر لیتے ہیں اور پھر قضا رکھنی پڑتی ہے اسی لئے احتیاط اسی میں ہے کہ جب غروب آفتاب کا ظن غالب ہو جائے افطار کر لیں جنتریوں اور سہری وہ افطاری کے نقشوں پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں جنتریوں جو کہ شائع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں ان پر عمل جائز نہیں اور اوقات صحیح نکالنے کا فن جسے علم توقیت کہتے ہیں یہاں کی عام علماء بھی اس سے ناواقف محض ہیں لہذا سہری وہ افطار کے نقشے اگر کسی علم محقق توقیت دا محتاط فی الدین کے مرتبہ ہوں تو بے شک ان پر عمل کر سکتا ہے یوں ہی ان کے ترتیب دادہ نقشوں اور ہدایتوں کی روشنی میں جو نقشے ترتیب دیے جائیں وہ قابل اعتماد ہیں مگر احتیاط اب بھی لازم ہے کہ جب خود ان نقشوں میں پانچ پانچ منٹ کے احتیاط درج ہوتی ہے روزہ کس چیز سے افطار کرنا مصنوع ہے احادیث میں فارد ہے کہ حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے ترکھجوروں سے افطار فرماتے ترکھجوریں نہ ہوتی تو چند خشکھجوروں سے اور اگر یہ بھی نہ ہوتے تو چند چلو پانی پیتے افطار کے وقت کونسی دعا پڑھنا مستحب ہے افطار کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم لکا سمتو وبکا آمنتو وعلی کا توکلتو وعلی رزق کا افترتو فاغفر لی ما قدمتو وما اخرتو ترجمہ الہی میں نے تیری لیے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لائے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری روزی سے افطار کیا تو میرے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے روزہ دار کو افطار کرانے میں کیا سواب ہے؟ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لئے استغفار دعا مخفر کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مسافہ کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاؤس سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا ایک آدمی کے کہنے سے کہ افطار کا وقت ہو گیا افطار کریں یا نہ کریں؟ وقت افطار کی قبر دینے والا اگر عادل ہو یعنی متقی پریزگار دیندار تو اس کے قول پر افطار کر سکتا ہے جبکہ یہ اس کی بات کو سچا مانتا ہو اور اگر اس کا دل اس کی بات پر نہیں جمتا تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کریں یوں ہی مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کریں